ہیلو بچوں آج ہم ایمپورٹنٹ شورٹ کوششنز کر رہے ہیں جن کے ساتھ یہ انسرز بھی بتاتے چلیں گے جو جو انسرز آپ کو آتے ہیں تو کمنٹ شکشن میں جرور بتائیے گا پہلا ہمارا پریشن ہے طبط میں جاتیگت استطیق کیسی ہے یعنی کہ کس طرح سے جاتیگت بھید بھاو ہے یا نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے طبط میں جاتیگت بھید بھاو نہیں کیا جاتا ہے وہاں جاتیگت دشتی سے سب کو سمان روپ سے دیکھا جاتا ہے کوئی بھید بھاو نہیں ہے جاتیوں کے آدھار پر پھر ہمارا پریشن آتا ہے کیا طبط میں پردہ پرتہ ہے گھونگٹ پرتہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے تو صحیح جواب ہے طبط میں ناریاں پردہ نہیں کرتی وہ پوروشوں کے سمان کام کرتی ہیں اس کے بعد ہمارا پریشن آ جاتا ہے کی طبط میں بھکاریوں کو گھر میں کیوں نہیں آنے دیتے اس کا جواب اس پرکار سے لکھیں گے کی طبط میں نمناستر کے بھکاریوں کو گھر میں چوری کے بھائی کے کارن نہیں آنے دیا جاتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کی بھکاری چور ہوتے ہیں اس لیے وہ گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں نیشٹ ہمارا کوششن ہے کی آم لوگوں کے پرتی طبط کی عورتوں کا ویوار کیسا ہے آم لوگوں کے پرتی طبط ناریوں کا ویوار سمان جنک ہوتا ہے آپ سیدھے ان کے گھروں میں جا سکتے ہو اور وہ آپ کو چاہیادی بنا کر کے دیں گے لیکھک کے انسار ہم جو ہے پرت پڑھ رہے ہیں راہو سنکرتہ انہیں پرت لکھا ہے سبھی کو پتا ہے اور آپ کی پستک چھتیز بھاگ ایک میں جو ہے پرت ہے پھر ایک کوششن آ جاتا ہے یہ سارے کوششن آپ کے ملٹیپل چوئیس کوششن کو سول کرنے میں مدد کریں گے اور اسی لیے ہمارے پرت کا یہی ادیش ہے کہ ہم آپ کو شورٹ کوششن آج بتا رہے ہیں تیبت کی سڑکوں پر بہت دور تک آدمی کیوں نہیں دکھائی دیتے تھے ایسا اس لیے ہے کہ تیبت ایک پہاڑی چھیتر ہے اور یہاں گاؤں بہت دور دور تک بسے ہوئے ہیں ندیوں کے موڑ اور پہاڑوں کے کونوں کے کارن دور دور تک آدمی دکھائی نہیں دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا کوششن ہے کہ ڈاکوں کے لیے کونسی جگہ سب سے اچھی تھی ڈاکوں کے لیے کونسی جگہ سب سے اچھی تھی ڈاکوں کے لیے ندیوں کے جو موڑ تھے اور جو نیزجن اسطحان ہیں جہاں پہ لوگ نہیں ہیں اور ایسے اسطحان پر جہاں دور دور تک آدمی دکھائی نہ دے تو انہیں لوٹنے کے افسر ادھیک مل جاتے ہیں اس لیے ڈاکوں کو ایسے اسطحان زیادہ پسند آیا کرتے ہیں اور لوٹ مار کے لیے جو جگہ اچھی لگے گی اسی پر ڈاکوں کو رہنا بھی اچھا لگے گا اور یہی لیکھکیاں پر بتا رہا ہے پھر پریشن آتا ہے کہاں کھون کرنے پر کھونی کو سجا مل سکتی ہے طبط میں گاؤں میں کیے گئے کھون کے کارن سجا مل سکتی ہے گاؤں کے باہری چھتروں میں یہ دی کوئی کھون ہو جاتا ہے تو اتنا کوئی وہاں پر سجا کی پراؤدھان نہیں تھا پھر پریشن آتا ہے نیرجن اسطحانوں سے لیکھک کا کیا تعد پر یہ ہے نیرجن اسطحان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آنت اسطحان کو جہاں پہ کم لوگ ہو یا انسان ہو ہی نہ ایسے اسطحانوں کو نیرجن یعنی بیناجنوں کا اسطحان کہا جاتا ہے اس کے بعد پریشن آ جاتا ہے کہ طبط میں لوگوں کی سرکشہ کا کیا پرابند ہے جواب ہے کہ طبط میں لوگوں کی سرکشہ کے لیے اچت پرابند ہے ہی نہیں پھر آتا ہے کہ طبط میں لوگ لاتھک کی بجائے پسٹول یا بندو کیوں رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اپنے پارٹ پڑا بھی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ہتھیار اور کا رکھنے کا کوئی کانون نہیں ہے اور اچھا نسار کوئی بھی ناغریک اپنا ہتھیار رکھ سکتا ہے اور وہاں پر ڈاکوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اس لئے لوگ پسٹول یا بندوک رکھتے ہیں پریشن آتا ہے دکیت آدمی کو لوٹنے سے پہلے کیوں مار دیتے ہیں دکیت کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ پسٹول یا بندوک رکھتے ہیں اس لئے پہلے ہی وہ اسے مار دیتے ہیں تکیت اس کا ویرود نہ کر سکے بعد میں پھر اس کا دھن لوٹ لیا جاتا ہے پریشن ہے تبت کی جاگیر ویوستہ پر پرکاس ڈالیے تو تبت میں ساری جمین چھوٹے چھوٹے جاگیرداروں میں ویبھاجت ہے جاگیردار کسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جمینیں جو ہوتی ہیں کہ مالک بنا دیے جاتے ہیں اور ان جاگیروں میں ادھک جاگیریں بودھ مٹھوں اور بیہاروں کے ادھین ہیں یعنی کہ ان کے ادھکاری کون ہیں بودھ مٹھ ہیں یا ان کے بیہار جو بھکشوک ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں بودھ مٹھوں کے وہ ان کے مالک ہیں اور بودھ بھکشو ہی ان کی کھیتی باری کا کام دیکھتے ہیں اس لیے بھکشو کو تیدھک مہدو دیا جاتا ہے پریشن ہے تبت میں کھیتی کا پربند کرنے والے بھکشو کی استیتی کیسی ہے بھکشو کی استیتی جو ہے راجہ کے سمان ہوتی ہے وہاں پر اس کے بعد پریشن ہے کہ تبت میں کھیتی مزدوروں کی دشا کیسی ہے کھیتی کرنے والے جاگردار تو اچھے دشا میں ہے لیکن کھیتی کرنے والے مزدوروں کی دشا کیسی ہے دہنی ہے پھر پریشن آتا ہے کہ جاگروں کا بڑا حصہ کس کے ہاتھ میں ہے تو جاگروں کا بڑا حصہ ویہار اور مٹھوں کے ہاتھ میں ہے اس پرکار سے آج ہم نے شورٹ پریشن دیکھیں اسی تیکی پریشنو تر اور ہندی کی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل بٹن بھی پریش کرنا جروری ہے بیل بٹن کا پریش کرنا اس لیے جروری ہے تاکہ سارے چینل کے جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو سمیہ پر ملتے رہیں اور جو ویڈیو آپ کے کام کا ہے آپ کو دیکھنے میں آپ دیکھ سکیں اسے سمیہ پر دیکھ جائے اور کمنٹ بھی کیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور اگر برا لگا ہے تو بھی ہمیں بتانا اچھا لگا ہے تو اچھا کمنٹ کرنا تینکیو اور ہاں ایک بات اگر آپ کو اس طرح کے لگو پریشنوطر کے لیے گائیڈ بک کی جرورت ہے کسی بھی سبجیکٹ کی گائیڈ بک کی جرورت ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں سیلر کا نمبر دیا ہے آپ آن لائن پر چیج کر سکتے ہو تینکیو موسیقی